بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹھارویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں کھدائی کر رہا تھا یہاں پانے ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کون کودنی کی ٹھانی کسان کی طویل مشکت کے بعد کھو دے گئے اس کون سے پانی تو نہ نکلا لیکن بہت کچھ ایسا برامد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی ایک گم شدہ شہر اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک اس شہر کی تلاش مہرین کو دو ہزار سالوں سے تھی پیارے دوستو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے بٹن کو دبائیں آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس شہر کی تلاش مہرین کو دو ہزار سالوں سے تھی یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرتناک اور خوفناک ہے یہ شہر تھا پومپئی پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی کے نزیق واقع تھا یہ شہر ساتھویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا مخلف ادوار میں مخلف قوموں کے زیرے نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل تحقی یہ اس وقت کے دنیا کی عظیم ترین شہروں میں شمار ہونی لگا پانی کے تالاب، کلب، بیکنیاں، کشادہ سڑکیں واٹر سپلائی کی سکین، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال گھوڑے باندنے کے لیے جدید استبل دو منزلہ مکانات اور مکانات کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لون اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا یہ شہر دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرو کروسنگ شروع ہوئی تھی یہیں سے کریم، کیک اجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا ہمام کی تصور نے جنم لیا تھا یہ رومن امپائر کے بڑی تجارتی شہروں میں سے ایک تھا لیکن دولت کی فاروانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پیچان تبدیل ہونے لگی اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی ہمام بہایئی کے مراکز بننے لگے چند دہائیوں بعد یہ بہایئی اس شہر کا عام مزاج بن گئی اب اس شہر کی پیچان ذریع تجارتی یہ سنتی شہر کی نہ رہی بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے یعنی فری سوسائٹی کا شہر بن گیا کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پیچان بن گئے یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا پیارے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بتایا تھا ہم جنس پرستی کی لانت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے رب کائنات نے انہیں نستوں نابود کر دیا تھا ایسا ہی کچھ معاملہ پمپئی کے ساتھ بھی ہوا تھا پمپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا یہاں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرس مرد بھی اس کام میں پیش پیش تھے غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی عوام کے ساتھ شہر کے اشرافیہ یعنی ان کے عمرہ افسران اور اکثر وزرہ یا تو اپنے اپنے کبا خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ممولاوست تھے جو جسم فروشی رگناہوں کی اس لانت میں زیادہ مبتلا ہوتا پمپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حق دار تھا بڑے بڑے رومن افسروں کی بیغمات آزادانہ تعلقات کی اس لانت میں پڑی ہوئی تھی اس پر شرم تو درکنار الٹا فقر کیا جاتا تھا اس شہر کے کھنڈراز سے ملنے والی تصویر اس قدر بےہودہ اور فہش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پمپئی کی دیواروں پر لکھی گئی غیر اخلاقی اور غیر فطری شائری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شائروں کی شائری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی دیواروں کے تحریر دیگر فکریں بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے جن سے پمپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراؤنڈ اور جنسی رجعان کی رغبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے غرص یہ ازاد جنسی تعلقات کے ساتھ مردوں اور روتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں ہمانیت کی حد سے بھی گزر چکے تھے ایک آتی فشہ پہاڑ یعنی ماؤنٹ ماؤنٹ ویس ویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بینیاز اپنی رنگ ریلیو میں مصروف تھا سیونٹی نائن ایسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویس ویس کا آتش فشہ پہاڑ سے لاوہ پھوٹ پڑا یہ آتی فشہ اس قدر شدہ سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راک اور پتھر اننے لگے کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہتی راک پومپئی شہر میں آگ گری پومپئی شہر کے بیس ہزار افراد مکبر ہلاک ہو گئے تین دن کے یہ آتی فشہ آگ اور لاوہ اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہستی سے مٹا دیا اس دور کا انتہائی ترقی جافتہ یہ شہر چھے سے چارٹ میٹر اور تیرہ سے بیس فٹ بھرا راک کے نیچے دفن ہو گیا لاوے کے تھنڈے ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئے کہ جہاں یہ شہر آباد تھا کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راخت کا ہی ایک دھیر تھا سن سترہ سو اٹھالیس عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا کھنڈرات کی کھدائی کے مہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر کھیل کے میدان مارکیٹیں اور سویمنگ پولز جون کی تون حالت میں موجود تھے یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس حق ناظر ہوا کہ جب ان کی اقصیت گناہ علو سرگرمیوں میں ملوث تھی اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو مہرین اثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرتنی اخلاق باختہ حرکتیں کرنے جیسے قدرتنی اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشانی عبرت بنا دیا ہو جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا آج بھی جب پمپئی کی باقیہ دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لائشیں بے گورو کفن اسی حالت میں ملتی ہیں جس میں وہ آخری وقت میں موجود تھے ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ مرد عورتے بدفیلیوں میں مصروف تھے کئی گھروں میں روز مرہ معاملات زندگی کے اثار بھی ملتے ہیں جو جون کے توں ایسے ہی روکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساخت کر دیا ہو اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت ہو گیا ہے اور کھدائی بھی جاری ہے پمپئی کی پکتہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کیچن باغات اور چشموں کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے اس شہر میں صاف پانے کی فرہامی اور نکاسی آپ سے لے کر زندگی کے ہر آسائش موجود تھی یہاں کے لوگوں کا شمار اس خیطے کی امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کے نعمت کا انتہائی غلط استعمال کیا اور اپنی آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے پیارے دوستو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنی رائے ہمیں اپکا مرورس میں ضرور دیجئے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں سوشل نیٹورک پہ شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ٹرینڈ کلیک اسٹیو کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی گھنٹی آپ کے پاس پہچیں تب تک اللہ حافظ